پیارے بچوں ابھی تک مانچتر کے بارے میں آپ نے جتنی باتیں جان لی ہیں اس میں کچھ اور چیزیں چوڑنے کی ضرورت ہے آپ نے اپنے آس پاس کے دھراتل کو جب گوھر سے دیکھا ہوگا تو آپ نے پایا ہوگا کہ دھراتل ہمارا پرتوی کا سب جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا کہیں آپ کو میدان دکھائے پڑتے ہیں تو کہیں آپ کو ندیاں دکھائے پڑتی ہیں کہیں پہاڑ ہوتے ہیں اور کہیں کہیں پہاڑوں پر پٹھار والی جگہ بھی ہوتی ہے ان سبھی جگہوں کی اچائیاں الگ الگ ہوتی ہیں تو انہیں ہم نقشہ میں کیسے پردرشید کریں نقشہ ہمیں ایک سمتل کاغش پر بناتے ہیں اور یہ جو اچائیاں ہیں اس کو سمتل کاغش پر پردرشید کرنا بڑا مشکل سے کام لگتا ہے کیونکہ ہم ایک سمتل پر دو ستھانوں کے بیچ کے دوری کو پردرشید کر سکتے ہیں اچائی کو کیسے پردرشید کی جائے اس کے دو تین طریقے ہمارے پاس ہیں آپ نے اپنی کتابے میں پڑھا ہوگا کہ ایک تو اسپارٹ ویدھی ہے جس کے مادہم سے ہم نقشہ میں اچائی کو پردرشید کرتے ہیں دوسرا ایک طریقہ ہے رنگوں کے مادہم سے ہم اچائیوں کو الگ الگ پردرشید کرتے ہیں اور ایک بہت مجیدار طریقہ ہے جس کو ہم سموچ رکھائیں کہتے ہیں سموچ رکھائیں ایک ایسا مادہم ہے جو نقشے پر الگ الگ ستھان کی اچائیوں کو الگ الگ گراف یا لائن کے طرح پردرشید کرتے ہیں اس نام کو گوھر سے دیکھئے سموچ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے ایسی ساری جگہیں جن کی اچائیاں سمان ہیں ایسی جگہوں کو ہم ایک گراف کے روپ میں ایک وکر رکھا کے روپے پردرشید کریں تو یہ رکھا سموچ رکھا کہلاتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے یہ کسی اسطھان کی اچائی کی نداریت کیسے کریں گے آپ میں کہوں یہ اسطھان پانچ فٹ ہے یہ اسطھان دس فٹ ہے لیکن کہاں سے دس فٹ کہاں سے پانچ فٹ تو اس کے لئے بہت مجھے دار بات آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی اسطھان کی اچائی کو ناپنے کے لئے سمودر کی سطح کو آدھار بناتے ہیں یعنی سمودر کی سطح کا جو لیول ہے جو اس کا استر ہے اس کو ہم زیرو مانتے ہیں اور وہاں سے تلنا کر کے کسی اسطھان کی اچائی نداریت کرتے ہیں تو اس کے آدھار پر یہ ہم کہا سکتے ہیں کہ دھراتل پر کی کوئی سی بھی جگہ سمودر کی سطح سے کسی نے کسی اچائی پر ضرور ہوگی اور ہمارے پاس ایسے ینتر ہیں جن کے مدد سے ہم کسی اسطھان کی اچائی کا نداریت کر سکتے ہیں اب یدی ہم اپنے نقشے میں اپنے راج جلے یا کسی ایک خاص شیطر کے ان ساری جگہوں کو چنیت کر لیں جو سمودر کی سطح سے ایک نشیت اچائی پر ہے مان لے جہاں مدارن لیتے ہیں کہ ہم ان جگہوں کو چنیت کرنا چاہتے ہیں جن کی اچائی سمودر سطح سے ایک سو بیس میٹر کی دوری پر ہے ایک سو بیس میٹر اونچی ہے تو گراف ور یا نقشے پر ہم ان سارے بندوں کو پہلے انکیت کر لیں جن کی اچائی سمودر کی سطح سے ایک سو بیس میٹر ہے تو آپ پائیں گے کہ آپ کو ایک وکر ریکھا دکھائے پڑتی ہے اگر ان سارے بندوں کو ملا دیں تو آپ کو ایک وکر ریکھا دکھائے پڑے گی تو یہ جو وقر ریخہ ہے وہ کھولی بھی ہو سکتی ہے اور بند بھی ہو سکتی ہے تو اس وقر ریخہ کو ہم سموچ ریخہ کہتے ہیں تو یہ جو سموچ ریخہ ہوتی ہے وہ کیا کیا پرداشت کرتی ہے تو پہلی بات تو یہ سموچ ریخہ پر اصطحیق جتنے بھی بندو ہے وہ سبی کے سبی بندو سمودر کی ستہ سنیک نشت اونچائی کو پرداشت کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر سموچ ریخہوں کا سموح آپ کے پاس موجود ہے تو جو الگ الگ انچائیوں کو پرداشت کرتا ہے تو ان ایک سے ادھک سموچ رکھاؤں کے مادہم سے آپ ایک اور چیز بتا سکتے ہیں کہ اس اسطحان کی ڈھال کیسی ہے اب آپ اس چتر کو گوھر سے دیکھیں یہاں آپ کو بہت ساری سموچ رکھائیں دکھائے پڑ رہی ہیں اور ان سموچ رکھاؤں پر کوئی سنکھائے بھی لکھی بھی دکھ رہی ہیں آپ سب سے باہریا والی سموچ رکھاؤں کو دیکھئے یہ 120 میٹر لکھا ہوا ہے 120 میٹر کا مطلب کیا ہوا کہ اس رکھاؤں پر جتنے بھی بندو ہیں دھراتل پر وہ سارے کے سارے بندو سموچ رکھائے سموچ رکھائے پر ہیں اس کے ٹھیک اندر والی رکھاؤں کو آپ دیکھئے یہاں پر لکھا ہوا 140 اس 140 لکھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس رکھاؤں پر جتنے بھی بندو آپ کو دکھائے پڑ رہے ہیں وہ سبھی کے سبھی بندو یا ان بندوں سے پرداشت سبھی اسطحان سموچ رکھائے سطح سے 140 میٹر کی دوری پر ہیں اب آپ تھوڑا گوھر سے دیکھئے آپ اس پورے وقت رکھاؤں کے دہینے والے حصے کو دیکھئے اس چیترے کے دہینے والے حصے کو آپ پائیں گے کہ یہاں پر جو رکھائے ہیں 120 میٹر والی اور 140 میٹر والی جو رکھا ہے ان کے بیچ کی دوری تھوڑی سے زیادہ ہے کچھ آپ ایک شکرے زیادہ ہے اور بائیں بھاگ کی طرف دیکھئے آپ پائیں گے کہ یہاں پر سموچ رکھاؤں کی دوریاں تھوڑی سے کم ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اس دہینے والے حصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سموچ رکھا 120 میٹر کی دوری کو پردرشت کر رہی ہے اور اس کے اندر والی رکھا 140 میٹر کی دوری کو پردرشت کر رہی ہے یعنی دھراتل سے 120 سے 140 میٹر کی دوری کو پار کرنا پڑا یعنی یہاں پر ڈھال جیسا بھی ہے اس کو ہم کم یا زیادہ نہیں کہہ سکتے اس کی طولنا جب ہم بائے ہاتھ کے حصے میں کریں گے تو آپ پائیں گے یہاں پر جو 140 اور 120 میٹر کی دوری سموچ رکھائے ہیں ان کے بیش کی دوری کم ہے یعنی دھراتل پر 120 سے 140 میٹر اشائی پانے میں ہم کو کم دوری تیہ کرنی پڑی تو نشی طرف سے یہ جو ڈھال ہے وہ اس اسطحان کی ڈھال کی طولنا میں کافی زیادہ ہے تو دوسری بات جو ہم کو ان سموچ رکھاؤں سے پتا چلتی ہے کہ ان سموچ رکھاؤں کو دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ کن اسطحانوں پر دھراتل کی ڈھال جادہ ہے اور کن اسطحانوں پر دھراتل کی ڈھال کم ہے دوسری بات ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دو سموچ رکھائیں پرائے ایک دوسرے کو کارتی نہیں ہیں اب آپ کلپنا کریے کہ دو سموچ رکھائیں اگر ایک دوسرے کو کارت رہی ہیں تو ہوگا کیا اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اب کلپنا کریے ایک سموچ رکھا یہ ہے اور دوسری سموچ رکھا یہ ہے یہ والی رکھا 120 میٹر کی اچائی کو پردرشت کر رہی ہے اور یہ والی رکھا 140 میٹر کی اچائی کو پردرشت کر رہی ہے اگر دونوں رکھا ہے ان دوسرے کو کارت رہی ہیں تو دو پرکار کی استطیاں پیدا ہوتی ہیں جہاں پر وہ رکھا ہے ان دوسرے کو کارت رہی ہیں وہ ایک ساتھ دو اچائیوں کو پردرشت کر رہا ہے یعنی جہاں پر کٹن بندو ہے وہ اسospascular 120 میٹر کی بھی انچائی کو پردرشت کر رہا ہے اور وہی اسudiان 140 میٹر کی بھی انچائی کو پردرشت کر رہا ہے یہ سوچیئے ہو سکتا ہے کیا ایک ہی اسطان ایک ساتھ دو آلہ گل انچائیوں کو پردرشت کرے یہ سمبھو نہیں ہے جب آئے یہ دیکھیں گے یہ تھی انچائی وہ 120 تھی اور یہ 140 تھی تو یہاں پر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے ستھان 120 میٹر کو اچھائی پر ہیں اور 140 میٹر کو اچھائی پر ہیں لیکن جیسے گراف آپ کا آگے جاتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 140 ہو گیا دوسرا 120 ہو گیا اس ستھی بدل گئی ایسا دھرادل پر پر پرائے نہیں مل سکتا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ستھیاں بہت مشکل ہیں یا اسمبہوسی ہیں ایک دوسرے کے بہت نزدیک آ جائیں تو کیا ہوگا معنی 120 میٹر کو پردرشید کرنے والی سمجھ رکھا اور 140 میٹر کو پردرشید کرنے والی سمجھ رکھا جب ایک دوسرے کے کافی نزدیک آ جائیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ نے کبھی پہاڑوں کی یاترہ کی ہوگی آپ دیکھیں ہوگی کہ پہاڑوں پر کہیں کہ پتھار آپ کو دکھائے پڑتا ہے پتھار جہاں کھاتا ہوتا ہے وہاں نیچے گہری کھائے سے آپ کو دکھائے پڑتی ہے تو پتھار مال لیجیے کسی ایک نشید اچھائی پر ہے مال لیجیے 140 میٹر کے اچھائی پر ہے 140 فٹ کے اچھائی پر ہے اور نیچے والی جگہ 120 فٹ کے اچھائی پر ہے تو آپ دیکھیں گے 140 سے 120 کی اچھائی پر آنے میں یا 120 سے 140 کی اچھائی آنے میں آپ کو دھراتل پر شہتی جورپ سے بہت کم دوری تیہ کرنے پڑے گی یعنی بہت کم دوری پر یہ دونوں رکھائیں دو الگ الگ اچھائیوں کو پردرشید کر رہی ہیں تو ایسی استطیقے میں دو سمجھ رکھائیں ایک دوسرے کے بہت نزدیک آ سکتی ہیں ایک دوسرے سے قریب قریب سٹی ہوئی دکھائے پڑ سکتی ہیں تو یہ تو سمجھ رکھاؤں کے بارے ہم کچھ بات چیت ہوئی آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ دھراتل پر الگ الگ اچھائی کو پردرشید کرنے کے لیے بھی ہم نے کچھ طریقے ڈھونڈ لئے ہیں اور یہ وہ طریقے ہیں جو نقشے پر یا کسی سمتل پر الگ الگ اچھائی والے استطاقوں کو پردرشید کرتے ہیں تو ابھی تک ہم نے آپ سے جتنی باتیں کی وہ نقشوں کو سمجھنے کے لیے نقشوں کو بنانے کے لیے نقشوں کو پڑھنے کے لیے بہت مہترپونت تھی ان چیزوں پر آپ ایک بار سٹڈی کریے جو سامگری آپ کو ملتی ہے آپ چاہے تو نیٹ پر بھی ان چیزوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور ان کو لے کر اپنے دوستوں سے واشد کریے تو آپ دیکھیں گے یہ ساری جانگاریاں نقشے کو سمجھنے میں آپ کی بہت مدد کرے گی آشہ ہے چیز آپ کو اچھے لگی ہوگی